ہم آپ کے سامنے حاجر ہوئے ہیں ایک نئے کوششن کے ساتھ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے دو کوششن کر لیے تھے سیمپل پیپر نمبر ٹو کلاس ٹینتھ میتہمیٹکس میں اب یہ کششن نمبر ٹھری ہے جو سامنے اس کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے یہ چپٹر فورٹین سے لیا گیا کششن ہے تو چلیے ہم اس کششن کے اوپر ویچار کرتے ہیں اس کو حل کرنے کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ان انٹر ہاؤس کرکٹ میچ was organized by a school کسی سکول نے انٹر ہاؤس کرکٹ میچ کا competition کروایا کرکٹ میچ organize کیا distribution of runs made by the students is given below یہ جو runs کا distribution ہے یہاں دے رکھا ہے اس table کے اندر دے رکھا ہے کہتا ہے find the median of runs scored جو runs score ہوئے ہیں اس کا median بتائیے تو چپٹر فورٹین میں آپ نے چار ٹوپک سکھائے گئے ہیں سکھے ہیں سب سے پہلے آپ نے میر نکالنا سکھا دوسرے نمبر پہ آپ نے median تیسرے نمبر پہ آپ نے موڈ سکھا اور چوتھے نمبر پہ اس پہ آگی یہ چار ٹوپک ہیں اس چپٹر میں جو آپ کے teachers نے آپ کو سکھائے ہوں گے میں بھی مین آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کروا چکا ہوں median بھی سمجھا چکا ہوں mode بھی سمجھا چکا ہوں پھر سے یہ question آپ کے سامنے ہے اگر اس سے پہلے آپ کو کم سمجھایا تو آپ پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جو median نکالنے کا فورمولہ ہے وہ لکھ لیجئے سب سے پہلے کیا کریں گے median نکالنے کا فورمولہ چلیے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں median کیسے نکالتے ہیں L پلس N بائی 2 مائنس C F اپون F انٹو H ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ median نکالنے کا فورمولہ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس فورمولے میں کیا کیا لگا ہوا ہے سب سے پہلے L L کیا ہے lower limit of median class ہے اب وہ دیکھیں گے median class کونسی ہے ابھی اس کے بعد N بائی 2 تو یہاں پر N کیا ہے N جو یہ number of students ہے یہ N تو یہ کتنے ہیں ہم یہ دیکھیں گے یہ total اگر ہم جوڑ دیں تو 4 پلس 6 10 پلس 5 15 پلس 3 18 پلس 4 22 تو یہاں پر N کیا ہوگے آپ کا 22 ون بائی ون کر کے لکھتے جائیں پھر اس نے کیا کہا N بائی 2 تو N بائی 2 آپ کا کتنا ہو گیا 11 آدھا ہو گیا یہ 22 ہے تو چلیے اب آگے دیکھتے ہیں یہ کیا لکھا CF CF Cumulative Frequency Cumulative Frequency سنچائی بارم بار Cumulative کا مددہ جوڑنا ملانا اکٹھا کرنا تو چلیے اب ہم Frequencies کو Cumulate کر لیتے ہیں یہاں پر ایک اور ہم table بنا لیں گے اور یہاں لکھ دیں گے CF دیکھیں یہ F ہے آپ کا کیسا پہلا Agities اب اس کو کس میں جوڑ دیں گے اس میں پھر نیکسٹ میں جوڑ دیں ایڈ کرتے چلے جائیں ایسے پھر اس کو اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں 22 یہ آپ کا total ہو جائے گا 22 اور ابھی آپ نے دیکھا یہ 22 ہی ہے یہ ہوتا ہے Cumulative Frequency فرسٹ والی Frequency Agities لکھیں گے اس کے نیکسٹ والی اس میں ایڈ کرتے بھی چلے جائیں گے تو آپ کو Cumulative Frequency ملے گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ N by 2 11 کس میں آئے گا وہ اس میں آئے گا دیکھو 10 سے بڑی values وہ اس میں ہے CF یہ ہے تو N by 2 میں CF میں دیکھیں تو یہ ہوگا اس کے سامنے کیا ہے آپ کا یہ آپ کا ہو گیا Median Class میڈین کلاس تو میڈین کلاس میں آپ کا کیا کیا ہوگی میڈین کلاس آپ کی 40 to 60 آپ دیکھو میڈین کلاس پتا لگ گیا N پتا لگ گیا اب L کیا ہے میں نے کہا تا Lower Limit Of میڈین کلاس تو L is 40 L بھی مل گیا اب F کیا ہے دیکھئے جو میڈین کلاس آپ کو یہاں پر لینا پڑے اور CF کون سا لینا پڑے گا اس سے پیچھے والا 10 یہ دھیان رکھنا میڈین کلاس والا ہی F یہاں لکھیں گے اور CF لکھیں گے اس پیچھے والا 10 سمجھ لو میرے خیال سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور H کیا ہے آپ کا width ان کے بیچ کی جو width ہے وہ کتنا ہے 20 ہے دیکھئے ان کا سب کا اب اٹھا کر کے سب values کو فارمولے میں رکھ لیں اور میڈین کو نکال لیں بہت آسان سی بات ہے تو چلیئے میڈین نکال لیتے ہیں L پلس L کتنا ہے آپ کا دیکھئے اس میں 40 N بائ 2 11 دیکھو یہ رہا minus CF 10 upon F یہ 5 رہا into H 20 ہو گیا تو اب دیکھو 40 پلس 1 بائ 5 تو 1 بائ 5 into 20 کس سے کٹ گیا 4 سے 44 تو آپ کی میڈین رن 44 یہ question complete امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا تو چلیئے اب next question کی اور بڑھتے ہیں اس کے بعد جو question ہے وہ بھی chapter 14 سے ہی لیا گیا ہے ل 됐 پیوگ 城ر ו độ پیوگ ہوگ 聲 د Jubph Uns quão یہ is 38 find the value of x دیکھیں اب frequency distribution کیا ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے یہ question تو آپ کی frequency distribution کو دیکھ لیجیے یہاں پر اس نے بنایا ہے class interval اور یہ آپ کی frequency class interval ہے آپ کا 0 to 10 20 to 30 30 to 40 40 to 50 and 50 to 60 اور جو frequency ہے آپ کی وہ دے رکھئے 7 9 12 16 x and 6 اور اس میں ایک اور لے لیں آپ تھوڑا سا ایک value اور لکھ لیں 70 to 60 to 70 اور یہ value آپ کی ہے 11 اب یہ question complete ہوا کیا کرنا ہے mode of the following frequency distribution یہ جو frequency distribution آپ کے پاس table سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کہتا ہے اس کا mode 38 ہے mode is given here mode 38 ہے دے رکھا ہے then find the value of x تو یہ x جو ہے دہ اس کی value بتائیے تو mode ہے تو mode کا formula لگے گا اب سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی پہلے formula لکھ لیجیے mode l plus f1 minus f0 2f1 minus f0 minus f2 into h یہ ہے آپ کا mode نکالنے کا formula اور یہ میں one by one کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ f0, f1, l, h کیا ہیں اسے ابھی میں نے l اور s تو بتا تھا سیم وہی پر کریا خیر چلو آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے آپ کہ mode کیا ہے 38 it is given دیکھو here تو mode class کیا ہو جائے گی تو آپ دیکھو 38 کس میں آئے گا آپ کا 38 کیا اس میں نہیں آئے گا اس میں 32, 40 کے بیچ میں تو آپ کے mode class ہو جائے گی 32, 40 اب جب آپ سوچیں l کیا ہے یہ ہوتا ہے l آپ کا mode class کا lower limit h کیا ہے میں بتا چکا ہوں ان کے بیچ کا width ہے 10 یہ 10 ہے ان کے بیچ کا دیکھو اب آپ کے پاس F0, F1 F0, F1 F1 کیا ہے جو mode class ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا سب سے پہلے پہلا number کس کا تھا first number کس کا تھا mode class تو کونسی تھی 32, 40 تو F1 بھی ہمارا کتنا ہو جائے گا یہی ہو جائے گا پہلا جہاں سے ہم نے mode class اٹھائی اور 0 کیا ہوتا ہے 1 سے پہلے ہوتا ہے اور 2 کیا ہوتا ہے 1 کے بعد ہوتا ہے تو یہ آپ کی mode class ہے یہ آپ کا F1 یہ F0 یہ F2 اور h کیا ہے یہ اور l کیا ہے mode class کی lower limit تو چلیے اب اس کو فارمولے میں رکھ لیں بہت آسان ہے تو mode جو دے رکھا ہے ہمارا وہ کیا ہوگا l کتنا ہے l 30 پلس F1 16 F0 12 پھر کتنا ہے آپ کا 2F1 32 ہو جائے گا 2 سے multiply minus F0 کتنا ہے 12 اور minus F2 x into h h کتنا ہے یہ difference 10 that is equal to 38 given mode دے رکھا ہے given تو یہاں پر 38 اب اسے کھولیں بریکٹس کو 16 minus 12 4 32 minus 12 20 minus x into 10 that is equal to 38 اب اس 30 کو ادھر لے جائے تو اوپر کتنا ہو جائے گا آپ کا 40 upon 20 minus x is equal to 8 یہ کیسے ہوگا دیکھو بھائیو 10 into 4 40 ہو گیا نیچے same اس 30 کو یہاں لے کھائے minus ہو گیا 8 بچ گیا اب آپ اسے cross multiply کر لیں کر لیں جیسے ہی ہم اس کو cross multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا بتاؤ اس کو ادھر ایسے 40 is equal to کیونکہ اس کے نیچے سمجھو 1 ہے اس 1 کو اس سے multiply کریں گے cross ایسے multiply کرنا تو 1 8 سے کرو گے 8 into 20 اب x کو ادھر لے آئیے 40 کو ادھر x is equal to 120 upon 8 cancel کر دیجئے تو x کی value کیا جائے گی 14 تو یہ آپ کا دوسرا کیشن تھا موڑ نکال چپٹر 14 سے لیے گئے تھے دونوں کیشن تو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا ایک بار آپ اسے دیکھ لیں سمجھ لیں چلیے امید ہے یہ clear ہو گیا ہوگا تو جب بھی کسی بچے کو کسی پرکار کی پروبلم سمجھ ہو دکت ہو وہ مجھ سے سمپر کر سکتا ہے اس کی پروبلم کا حل کر دیا جائے گا دیکھو جیسا میں بار بار کہتا ہوں کہ پریکٹیس ویک سی وین پرفیکٹ کرت کرت ابھیاس کے جڑمت ہو سو جان رسری آوت جات تے سلپر پرت نیسان ابھیاس اور ابھیاس اور اور سے اور ابھیاس جیادہ سے جیادہ ابھیاس ہی آپ کو سمپورن بنائے گا ویدیا دھن ادھم جو کہو جو پاوے کون بین ڈولائے نہ ملے جو پنکھا کی کون بغیر محنت کے بغیر پریکٹیس کے بغیر ابھیاس کے آپ کو ویدیا پرابتی نہیں ہو سکتی جو آپ کے تیسر آپ کے گرو جن آپ کو سکھاتے ہیں اس کو من سے سکھئے اس کا بھیاس کیجئے اپنی سمجھ